اس سائفر کو لہرایا اس کے بعد اس سائفر کو گما دیا سائفر کا لہرانا سائفر کا اپنے قبضے میں رکھنا سائفر کو گما دینا یہ پاکستان کی افیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی اور بالکل غیر قانونی تھا یعنی جب وزیراعظم حلف لیتا ہے تو اس کے حلف میں یہ بات درج ہے کہ بطور وزیراعظم جو بھی سرکاری معاملہ میرے علم میں لائے جائے گا یا مجھے بتایا جائے گا میں کسی غیر متلکہ شخص سے اس کا ذکر نہیں کروں گا یہ حلف ہے جو آپ پاکستانی عوام کے سامنے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے لیتے ہیں اس حلف کی بھی خلاف ورزی ہوئی سٹے آرڈر کی مدد سے سائفر کیس کو تاخیر کا شکار کیا گیا مگر آج پوری قوم کے سامنے نیازی کے مطمد خاص ان کی ہینڈ پکٹ پرنسپل سیکیٹری ان کے کارے خاص جو تمام معاملات ان کے بحاف پہ دیکھتے تھے آج انہوں نے امران نیازی کو مجرم قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں absolutely not جو لوگوں کو گمراہ کیا گیا لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا اور ایک پورے ملک میں بہرانی کیفیت پیدا کی گئی وہ جھوٹ پر مبنی تھی وہ جھوٹا بیانیا تھا اس کو گھڑا گیا تھا اس کو بنایا گیا تھا اب قانون کی گرفت میں یہ آ چکے ہیں ان کو اب ان کا بچنا مشکل ہے یہ ان کی عادت ہے کہ یہ سٹے آرڈرز اور دائرہ اختیار کو چیلنج کر کے اپنے کیسز کو چلاتے ہیں آپ توشہ خانہ کا معاملہ دیکھ لیں کہ توشہ خانہ میں اب جج پر عدم اعتماد ہے جج پر شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے جو جج خلاف فیصلہ کرے اس پر عدم اعتماد کی درخواست ڈال دیتے ہیں تو آپ میرٹ پر اپنے کیس آرگیو کیوں نہیں کرواتے پنامہ کے دوران تو بڑی تعلیاں بجاتے تھے جب میاں نواز شریف روز پیشی پر آتے تھے ایک دن بھی انہوں نے ناغا نہیں کیا روزانہ کی بنیادوں پر ٹرائل چلا پاکستان کی تاریخ کا واحد ٹرائل ہے جو روزانہ کی بنیادوں پر چلا وہ روز عدالت میں کھڑے ہوتے تھے میرٹ پر کیس آرگیو ہوا آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ ٹیکنیکیلٹی کے پیچھے چھپتے ہیں سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں تقنیقی بنیادوں پر کیس کی سماعت نہیں ہونے دیتے ہیں اور جس دن ٹوپی پہن کے آتے ہیں ارد گرد حصار میں جن لوگوں نے وہ شیلڈیں اٹھائی ہوتی ہیں کسی پرانے زمانے کے بادشاہ کی طرح آپ آتے ہیں مگر اس طرح کی ٹوپی تو وہ بھی سر پہ نہیں پہنتے تھے تو آپ سے بزدل اور منافق آدمی پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں نہیں آیا ہوگا کہ ایپسلوٹی نوٹ کے سٹکر لگوا دیئے پوری قوم کو گمراہ کر کے ایک بیانیاں گھڑ لیا اور حقیقت یہ نکلی ہے کہ کودہ پہاڑ اور نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا اور اس میں آپ کے اپنے لوگ آپ کی خلاف بیان دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے لائک تحسین ہے عظم خان جس نے پاکستان کے مفاد پر سودا نہیں کیا جس نے پاکستان کے مفاد کو زیادہ عزیز تر رکھا کہ ایک طرف آپشن تھی کہ سیاست کو چمکا کے پاکستان کے مفاد کو دعو پہ لگا دیا جائے اس نے انکار کیا ہے آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ انکرمنیٹنگ ایویڈنس ہے یہ ناقابل تردید ایک ثبوت ہیں شواہد ہیں جس کی بنیاد پہ نیازی کو سزا ہوگی سزا سے بچ نہیں سکیں گے یہ مزاق نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کو دوسرے کے خلاف پچھ کر دیں ایک جھوٹی کہانی پہ ایک جھوٹے بیانیے پہ اور سیاست چمکانے کے لیے تو افیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت جب کاروائی ہوگی اور یہ معاملہ اب کوٹ میں جائے گا اور چلان پیش کیا جائے گا تو اس میں جب گرفتاری بھی مطلوب ہوگی اور کسٹڈی میں بھی لیا جائے گا پوچھ کچھ بھی کی جائے گی تو یہ تمام معاملات سائفر والے اس میں بتانا تو ہوگا کہ یہ چھ مہینے سٹے آرڈر کے پیچھے کیوں چھپے ایبسلوٹلی نوٹ کا نعرہ کیوں لگایا کس بات پہ لگایا جھوٹے منٹس کیوں ڈرافٹ کروائے قوم سے جھوٹ کیوں بولا اور آج اب انسانی حقوق کی رپورٹ آئی ہے تین دن پہلے یونائٹیڈ نیشنز کی اس میں کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق بہتر ہوئے نو مائی کو اپنے حملے کیے اپنی فوج کے خلاف اپنی ہی شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کر کے تو جو لوگ اس میں ملزم اور مجرم تھے ان کو کہا کہ ان کی خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو بڑے برے حالات میں رکھا وا ہے اور مغرب میں امریکہ برطانیہ میں کیمپین چلائی کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو حیاء نہیں آتی آپ کو غیرت نہیں آتی کہ آپ نے پہلے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیاں گھڑا وہ جھوٹا بیانیاں گھڑ کے اس کے بعد امریکہ سے مدد طلب کی کہ میرے لوگ جیلوں میں بند ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد امریکن لابیس فرمز ہائر کی کہ میری مدد کی جائے میری پارٹی کی مدد کی جائے یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو کہ وہ پہلے کہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے جھوٹا بیانیاں گھڑے جھوٹے منٹ بنائے جھوٹا سائفر لے کے آئے اور اس کے بعد کہے کہ امریکہ میری مدد کرے آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کیا یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی زی شعور انسان جو اتنا بھی علم رکھتا ہو وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ absolutely not کہہ کے ایک اور ملک پہ الزام لگا کے ایک اور ملک کو سازش کا ذمہ دار قرار دے کر پھر جب حکومت ختم ہو جائے جس کے لیے ذمہ دار انہی کو قرار دیا تھا پھر اس ہی ملک سے مدد مانگے کہ میری مدد کی جائے انسانی حقوق کی خلاف عرضیاں اور یہ اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چوری کیے توشہ خانہ میں ڈاکہ ڈالا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیسز چل رہے ہیں سٹے آرڈر پہ سٹے آرڈر جہاں سٹے آرڈر نہیں ہے دائرہ اختیار چیلنج ہے جہاں دائرہ اختیار چیلنج نہیں ہے وہاں جج پہ عدم اعتماد ہے تو آئیں نا اتنے ہیں آپ اتنے بہادر ہیں اتنے دلیر ہیں تو آئیں اور کہیں کہ میں میریٹ پہ توشہ خانہ کا کیس آرڈر کروں گا نہیں کر سکتے چوری کیوئی ہے انڈر ویلیویشن کیوئی ہے مسڈ ڈیکلیریشن کیوئی ہے بلیک مارکٹ میں توفے بیج کے ان کا پیسہ کھا گئے ہیں آپ اور آپ کی اہلیہ آئیں جواب دیں میریٹ پہ کیس آرگیو کریں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ میں بتائیں کہ القادر ٹرس کیوں بنایا تھا آئیں جواب دیں سائیفر کا سٹے آرڈر کا زمانہ جا چکا سٹے آرڈر دائیمی نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ سٹے آرڈر ہمیشہ کیلئے چلے سٹے آرڈر نے ایک نائے دن ختم ہونا ہوتا ہے مگر یہ جو چھ سال فورن فنڈنگ کو لگے ڈیسائیڈ ہونے میں چھ سال لگے کہ فورن فنڈنگ کا کیس کبھی الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار چیلنج کبھی عدالتوں کا دائرہ اختیار چیلنج کبھی ایک سٹے آرڈر کبھی دوسرا سٹے آرڈر یہ عادی ہو گئے ہیں ان سہولت کاریوں کے کہ جہاں پہ سٹے آرڈر ملتا ہے تو تقنیقی بنیادوں پہ یہ کیس آرگیو کرتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جو بچی کچی جماعت رہ گئی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آئے اور آ کے مقابلہ کریں اور عدالت میں آ کے کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم میرٹ کی بنیاد پہ روزانہ کی بنیادوں پہ اپنا کیس بنوانا چاہتے ہیں چھوٹے منی لانڈرے کے کیس بنائے لوگوں کو ہتکڑیاں لگائیں بہنوں کو ہتکڑیاں لگائیں بیٹی کو ہتکڑی باک کے سامنے لگوائیں لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا تین تین سال لوگوں نے جیلیں بھکتی ہیں آپ کے جھوٹے کیسز پہ اور آپ ٹی وی پہ آ کے کاغذ دلاتے تھے شہزاد اکبر کاغذ دراتا تھا آج کہاں گیا شہزاد اکبر